بھوپال میں راگنگ سے تنگ آ کر ایک لڑکی نے خودکشی کر لی موت کو گلے لگانے سے پہلے سوسائٹ نوٹ میں اس نے چونکانے والی بات لکھی اس نے لکھا کہ چار سینئر لڑکیوں نے اس کے سامنے شرط رکھی تھی کہ اسے ایک لڑکے کو اپنا دوست بنانا ہوگا اگر وہ ناکام رہی تو اس کے چہرے پر تیزہ آپ پھینک دیا جائے گا آخر کار اس لڑکی نے تنگ آ کر اپنی جان دے دی میں انیتا شرما بی فارماس سیکنڈ یئر کی چھاترہ ہوں جب سے میں کالج آئی تب سے میرے ساتھ ریگنگ ہو رہی ہے یہ چاروں لڑکیاں بہت گندی ہیں میں نے انہیں ایک سال تک کیسے جھیلا ہے یہ میں ہی جانتی ہوں شکایت کرنے پر منیش سر نے مجھ سے کہا تھا کہ سینئرز کی بات ماننی پڑتی ہے مجھے دھمکایا جا رہا تھا کہ میرے چہرے پر تیزہ آپ پھینک دیا جائے گا دوشکرم کرائے جانے کی دھمکی تک دی جا رہی تھی اسی لیے خود خوشی کر رہی ہوں آج ان لوگوں نے میرے ساتھ جیسے کیا ہے ویسے کل کسی اور کے ساتھ بھی کریں گے اس کی سزا انہیں ضرور ملنی چاہیے پنک سوٹ پہنا کر میرا انتن سنسکار کرنا موم اینڈ ڈائڈ آئی لیو انیتا کا یہ سوسائیڈ نوٹ دل دہلا دینے والا ہے انیتا کے اس چٹھی سے ساف ہو گیا ہے کہ ریگنگ کار راکشس شہر شہر اب بھی زندہ ہے انیتا نے اپنی سوسائیڈ کے لیے چار لڑکیوں اور ایک پروفیسر کو ذمہ دار ٹھہر آیا ہے پولیس نے آروپی لڑکیوں کو گرفتار کر لیا مہنیتا کے سوسائیڈ نوٹ کے آدھار پہ ہم نے جو پروفیر پنجیبت کیا تھا اس میں پانچ آروپیوں گرفتار کیا ہے جس میں چار لڑکیاں ہیں اور ایک فیکلٹی میمبر ہیں گرفتار پہ بھی وہ نیالے میں پیس کیا جا رہا ہے مہنیتا کے پریوار والوں سے ملاقات کی اور کارروائی کا بھروسہ دیا حالانکہ کالیج نے اس بات سنکار کیا ہے کہ انیتا نے کسی طرح کے شکایت کی تھی ماملہ اب کوٹ میں ہے پولیس جانچ کر رہی ہے کوٹ انیتا کے گنہگاروں کو سزا بھی دے گی لگن اب انیتا واپس نہیں لوٹے گی پچھلے سات مہینے میں صرف بھوپال میں ریگنگ کے 19 ماملے سامنے آئے ہیں ریگنگ ماملے میں مدھ پردیش دیش میں چوتھے نمبر پر ہے یہی نہیں پچھلے پانچ سال میں ایک سو اور سٹھ ماملے درج کیے گئے ہیں ریگنگ کے خلاب سپریم کوٹ نے سکت نردیش دیئے ہیں اس کے باوجود انیتا جیسی لوگیوں کو جان گوانی پڑ رہی ہے حاجہ نگم بھوپال انڈیا نیوز